ڈراما سیل فاسق کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عمیر فاطمہ کو کہتا ہے کہ شادی تو تو نے کرنی ہے تو پھر شادی مجھ سے کیوں نہیں جس پر فاطمہ اسے کہتی ہے کہ عمیر ایسی بات نہیں ہے میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی یہ بات جب نصرین آنٹی کے پاس پہنچتی ہے تو اسے کہتی ہے فاطمہ کیا تم مجھ کو انکار کروگی جس پر فاطمہ کہتی ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تائی جان میں آپ کو انکار کروں لیکن میں یہ آپ کی بات نہیں مان سکتی کیونکہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ اگر میں شادی کر لی تو متحر مجھے بیٹا نہیں دے گا جس پر نصرین آنٹی کہتی ہے کہ یہ آپ نے کیا بات کی بیٹا ہم اسے لے کے ہی رہیں گے فاطمہ متحر کی پاس چلی جاتی ہے اور اس کے کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے سے ملنا ہے جس پر متحر اسے کہتا ہے فاطمہ تمہیں بہت بڑی غلطی کی یہاں آ کر میں تمہیں اپنے بیٹے سے نہیں ملنے دوں گا جس پر فاطمہ کہتی ہے کہ تم اتنا ظالمات بنو اللہ کی لاتھی بے آواز ہے مجھے اپنے بیٹے سے تم جدہ نہیں کر سکتے جس پر سائمہ فاطمہ کہتی ہے جاؤ اپنے بیٹے سے مل لو یہ دیکھ کے انی کا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سائمہ کیا کہہ رہی ہے سلطانہ جو کہ اسی چکر میں ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے فاطمہ کو ذلیل کیا جائے وہ نصرین کو کہتی ہے کہ میں نے خود سونا ہے کہ عمیر نے فاطمہ کو پروپوس کیا ہے جس پر نصرین حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمیر تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن فاطمہ کہتی ہے کہ ایسا ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا عمیر فاطمہ سے شادی کر لے گا اور فاطمہ اگری ہو جائے گی عمیر سے شادی کرنے کے لیے یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل اختر انفرمیشن